اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں لاہورٹ نیوز میں ہوں ارم ناز اور میں ہوں ماہم عباس ہیڈلائنز آپ جان چکے ہیں بلٹن کے آغاز میں آپ کو بتائیں کہ چھوٹی عید کی بڑی خوشیاں بچوں کی موج مستیاں بھی جاری ہیں کوئی جھولے لینے میں مصروف دکھائی دیا ہے تو کوئی لذیذ کھانوں سے لطف اٹھاتا دکھائی دیا ہے مزید جانتے ہیں راہیل علی سے بتائے گا راہیل عید الفطر کے رنگ لاہور کی گلی محلوں میں بھکڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں یہ دن کا یہ جاتا ہے کہ خواتین اور بچوں کے حوالے سے یہ دن اپنی اہمیت اختیار کرتا جاؤ اس بات میں کسی بھی حوالے سے کوئی دو رائے نہیں ہیں یہ دن بچوں کا ہوتا ہے بڑے برپور انداز میں بچے عید الفطر مناتے ہیں آج موسم بھی اچھا ہے اور اسی حوالے سے لاہور کلہ گجر سنگھ کی گلیاں سڑکیں بچے عید الفطر مناتے ہوئے نظر آ رہے ہیں بڑے خوبصورت لباس پہنے ہوئے ہیں کسی نے پہنی ہوئے ہیں کسی نے ٹوپی پہنی ہوئے ہیں کوئی خوبصورت کرتوں میں مجبوس ہے بچیاں جو ہیں انہوں نے بڑے خوبصورت اپنے لباس پہنے ہوئے ہیں یہاں پر جو ہے وہ آپ دے سکتے ہیں جولے لگائے گئے ہیں بچوں کے لیے اور بچے جو ہے وہ اس دن کو برپور انداز سے جو ہے وہ منا رہے ہیں بچوں کی ہوتی ہے اب ہمارے ساتھ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بچہ پارٹی تر موجود ہے انہوں نے ہمیں گھیرا ہوئے ان سے بات کرتے ہیں اچھا یہ بتاؤں کیسی عید گزاری ہے بہت اچھی کتنے دن یہ کٹھی ہوئی ہے میری چھے دار اتنے پیسے کہاں سے آگے بھائی گار میں سے نانوں نے دیا ہے حالانے دیا ہے آپ کیسی عید منا رہے ہو کیا پروگرام ہے آج ہم نے جانا ہے عید کے چیزے دن ہم نے نیران کا کان جانا ہے دوسرے دن ہمیں ملتان جانے تو چھپی روزے سے ہم نے جانا ہے نیران کا کان پینڈی کے رستے سے نیران کا کان کا پروگرام بنائے ہوئے بچوں نے آپ بتاؤ عید کیسی گزاری ہے اید کو جاتی گزاری ہے میں مزا رہا ہے انجوائے کارڈے ہم بہت زیادہ اور آپ نے بڑا خوبصورت کرتا پہنا ہے کیا کہو گے کتنی دی کٹھی ہوئی ہے میرے پاس ابھی تو تھوڑی ہوئی ہے بعد میں ہو جائے گی تھوڑی زیادہ پروگرام ہے کیا کھانا پینے آج 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 ہم جائیں گے اپنے دوستوں کے ساتھ پارٹی کریں گے دوستوں کا پارکنگ میں جائیں گے آج یہ بتاؤ کہ دل دل پاکستان جا جا پاکستان دل دل پاکستان جا جا پاکستان ایسی زمین اوڑا سبا ان کے سیوہ جانا کہا جا پارٹی پر پورا انداز میں جو ہے جو ہے کرتی بھی نظر آ رہی ہے ادھر مختلف لگائے گئے ہیں تاکہ کھانے پینا بھی چلتا رہا ہے جھولے بھی چلتے رہے ہیں بچوں نے اپنے پروگرام بھی آپ کو بتایا کہ انہوں نے کیا کرنا ہے ایتی بھی کٹھی کی جا رہی ہے لوگ جو ہے وہ برپور انداز میں جو ہے وہ عید منا رہے ہیں بچے جو ہے وہ اس دن کو اپنے طریقے سے انجوائے کر رہے ہیں خوبصورت ٹولیوں کی شکلوں میں جو ہے وہ گلی محلوں میں پھیرا جا رہا ہے کھایا پھیا جا رہا ہے اور یہ دن دیکھیں ہمیں اپنے بھی بچپن کے دن یاد آ جاتے ہیں جب ہم بھی اسی طرح کلی محلوں میں گھومتے تھے لیکن آج کیونکہ موسم بھی خوبصورت اور بچے برپور انداز میں عید بناتے میں نظر آ رہے ہیں ٹھیک ہے رہیل اپ ڈیٹ کر رہے تھے بہت شکریہ آپ کا آپ آپ کو بتائیں کہ عید الفطر پر چارل پروٹیکشن بیورو میں بچوں کے لیے خصوصی انتظامات کیے گئے ہیں عید پر تمام بچوں کو نئے جھوٹے اور کپڑے دیے گئے ہیں عید عید پر بچوں کے لیے خانے کے سٹالز بھی لگائے گئے ہیں مزید تفصیلات بتائیں گے زین علی جب بتائیے جب بالکل جہاں پر عید الفطر پورے ملک میں انتہائی جوشو جذبے سے منائی جاری ہے وہیں پر چارل پروٹیکشن بیورو میں رہائش پذیر بچوں کے لیے عید الفطر پر خصوصی انتظام جو ہے وہ کیا گیا ہے جس میں فوڈ سٹالز جھولے اور بچوں کے لیے سپیشل ساؤنڈ سسٹم کا جو انتظام کیا گیا ہے بچے جو ہیں وہ پیچھے کھاتے ہوئے نظر آرہے ہیں آپ کو جس میں گول گپے دہی بلے برگر اور جو آئیس کریم وغیرہ مختلف جو ہیں ان کے لیے انتظامات جو ہیں وہ کیے گئے ہیں بچے جو ہے کافی انجوائے کر رہے ہیں کچھ بچے میرے ساتھ موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں بچے بتاؤ آپ کی عید کیسی گزر رہی ہے ہماری دلحمدللہ بہت اچھی گزر رہی ہے بچے تو ہیں وہ کافی زیادہ اور جو ہیں وہ نظر آ رہے ہیں کافی کچھ کھایا ہے انہوں نے اور بچیا ان سے بات کرتے ہیں بتائیے کہ آپ کی عید کیسی گزری اب تک کیا کھا لیا ہے بہت ہی اچھی عید گزری ہے میری میں نے لے اس کھائیا اور برگر اور آئیس کریم اور بہت ہی مزہ آیا ہے اور بہت ہی اچھا طریقہ سے انجوائے کر رہی ہے یہ رہائش پذیر بچے ہیں چائلڈ پروڈیکشن گیوروں میں جو عید کو تو کافی انجوائے کر رہی ہے اس وقت میرے ساتھ میڈم نازیاں موجود ہیں جو جو اس وقت چائلڈ پروڈیکشن بیورو کو منیج کریں ان سے بات کرتی ہیں میڈم بتائیے گا کیا کیا انتظامات کیے گئے ہیں بچوں کے لیے اب تک کیسی گزر رہی ہے ان کی بڑی زبردست اید گزر رہی ہے رنگ برنگی چوڑیاں پرس فینسی سوٹ بچوں کے پسند کے جوتے اید پرس آپ ہر چیز جو ہے ان کو میڈم سارا نے ارینج کر کے دی ہے میڈم سارا نے بچوں کی اید کو چار چاند لگا دی اور بچوں کو ہر چیز پروائیڈ کی ہے اور بچے اید کے دن کو بہت انجوائے کریں اس کے لیے ہم نے ڈیفرنٹ سٹالز لگائیں دن میں برگر سموسے گول گپے یعنی بچوں کی پسند کی جو چیزیں وہ ساری کی ساری جو ہے انکلوڈ کی کے لیے تاکہ بچ برپور طریقے سے اید کا دین انجوائے کر سکے بلکل آپ نے میڈم کی بات سنی میڈم کا یہی کہنا تھا کہ بچے جو ہے وہ کافی زیادہ انجوائے کر رہے ہیں بچوں کے لیے اید سے قبل ہی رمضان کے آخر میں ہی سوٹ بھی ان میں ڈسٹریبیوٹ کیے گئے تھے ایتی بھی ڈسٹریبیوٹ کی تھی اس وقت بچے جو ہیں وہ کافی خوش دکھائے دے رہے ہیں اید کو کافی زیادہ انجوائے کر رہے ہیں تقریبا ساڑھے چار سو کے قریب اس وقت لاہور چائلڈ پروڈیکشن بیورو میں بچے جو ہیں وہ رہائش پذیر ہیں بچے کا اید کو کافی زیادہ انجوائے کر رہے ہیں نگران وزیر صوبائی صحت ڈاکٹر جاوید اکرم کی چیڈرن ہسپتال آمد ہوئی ہے ڈاکٹر جاوید اکرم نے مختلف وارڈز میں زیر علاج بچوں کی آیادت کی ہے ان میں تہائی بھی تقسیم کی گئے نگران صوبائی وزیر صحت نے بچوں کے والدین سے علاج بارے بھی ایدھر آفت کیا ہے مسئل چانے کے محمد بلان سے جی بلان سباید اکرم نے موقع پر چلڈنز ہسپ smo sol کے جو پروفیسر مصبوث صادق اور ایم ڈی چلڈنز ہسپتال پریسر محمد صلیم بھی ان کے خبراتے ہیں وں نے نگران میں زیادہ انسان کردین سے معرفت نے موقع پید وارڈز میں زیری 우رز کی آیادت کے د состо ministries ضمن và پر جی محمد صلیم قیم کی ہے اس موقع پر سوائیم جیدر چیز کا ہی کہنا تھا کہ اللہ پاک نے انسان کو دوسروں کا خیار رکھنے کے لیے اس لیے یہ دنیا میں بیجیا ہے اللہ پاک نے امیروں کو غریبوں اور صحیح مندوں کو بیمانی کا خیار رکھنے کا حکم دیا اور اس موقع پر سٹیڈن ہستان میں وائٹ چانسر ایم بیگر باکیس کینئی اور جونئر ڈوکرس کو متفون بچوں کی صدمت کرتے ہوئے دیر کے بہت خوشی مصورت ہو دیا بلال اپڈیٹ کر رہے تھے شکریہ آپ کا کمیشنر لاہود محمد علی جنداوہ کا قیم شیل اور اسپطان خدورہ پوریس کے دستے نے سلامی پیش کی کمیشنر نے قیدیوں سے مراقعات بھی کی محمد علی جنداوہ نے جیل احلکاروں کے علاوہ قیدیوں کے ساتھ عید کزاری اور تحاری پی تقسیم کی مزید تفصیلات بتائیں گے ایماران اکبر جی بتائیے آج بکل ادھر فکر کا دن ہے اور آج کے روز کمیشنر لاہود نے جیل کا کمیشنر کا دورہ کیا ہے اور کمیشنر لاہود کی آمد پر پولیس دستے سلامی پیش کی جس پر جیل انسانیوں نے پرتفاق استقبال کیا کمیشنر لاہود نے قیدی بزرگوں بچوں سے حسوسی ملاقعات کی جیل ہستوال کا بھی دورہ کیا اس والے سے عید کے دن ملاقعات کرنے آیا ہوں کہ بہت خوشی ہوئی ہے کمیشنر لاہود کا یہ کہنا تھا کہ اس والے جیل اہلکاروں اور قیدیوں کے ساتھ عید گزاری ہے تہائی پر اٹھائی بھی پیش کی ہے کمیشنر لاہود محمد رضاہ کو جیل سپریڈنٹ آصف زہیر ویرک نے قیدیوں کی جیل میں سہولیات پر پریفنگ بھی دی ہے بہت شکریہ امران اپ ڈیٹ کرنے کا نون لیگی رہنماء خاجہ حسان کی جانب سے این ملن پارٹی کا احتمام کیا گیا ہے کارکنوں اور رہنماؤں کے شرکت خاجہ حسان کا کہنا ہے کہ عید پر مالی طور پر کمزور لوگوں کو اپنی خوشیوں میں شامل کر رہے ہیں مسجد جانے کے آتی پرویسے جی آتی آج بلکل عید موقع ہوتا ہے ملنے ملالے کا خوشیاں بانٹنے کا اور عیدیزوں سے ملنے کا رشتداروں سے ملنے کا اور اس موقع پر تو ویسے تو جو سیاسی لیڈران ہیں اپنے ووٹر سے چاہنے والوں سے ملتے ہیں لیکن عید پر خصوصی احتمام کیا جاتا ہے اور اس وقت ہم موجود ہیں جو سابق مہر لاہور اور سابق وزرعالہ کے مشیر خواجہ حسان احمد کے گھر اور یہاں پر ورکرز کے لیے خصوصی عید ملن پارٹی کا احتمام کیا گیا ہے تو خواجہ احمد حسان سے بات کرتے ہیں کوئی سے بتائیے گا کیا پیغام ہے اس دن کے حوالے سے اور لاہوریوں کے حوالے سے سب سے پہلے تو آپ کی سعادت سے سب کو میں عید مبارک کہوں گا عید کی خوشیاں سب کے لیے دوبالہ ہوں اور یہ عید بڑی ایک خصوصی محول میں ہے جی میں سمجھتا ہوں جہاں بہت سی آپ کو پریشانی نظر آتی ہیں پاکستان بھور میں فسا وہ نظر آتا ہے اس میں یہ ایسی خوشیاں ہیں جہاں پہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو لوگوں کو شامل کرنا چاہیے ان کی ڈپریشنز کو ختم کرنا چاہیے اور ہر عام آدمی اور خواست کو اس میں شامل کرنا چاہیے میں یہی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اپنے بالخصوص وہ افراد جو آپ سمجھتے ہیں جنہیں بہت سختی میں سے گزر رہے ہیں اور انہیں معاشی سختیاں ہیں اور سیاسی سختیاں ہیں آپ ضرور ان سے بغلگیر ہوں ان کے لیے دروازے کھولئے اور ان کو خوشیاں دیجئے میں سمجھتا ہوں آج ہر پاکستانی کی یہ ایک فرض اب سمجھنا چاہیے کہ جو لوگ واقعتاً اس وقت جن کی ضرورت ہے جن کو معاشی مشکلات ہیں ان کے لیے خوشیاں بانٹیں اور آج یہ خوشیاں بانٹنے کا دن ہے یہ خوشیاں بانٹنے کا دن ہے اور یہی پیغام ہے کہ تمام افراد جو ہیں اپنے اردگرد میں کوئی اگر مالی طور پر کمزور ہے تو اس کو اس عید کے موقع میں اس کی خوشیوں میں شریک اور ان کو بھی اپنی خوشیوں میں شریک کریں ٹھیک ہے بہت شکریہ اپڈیٹ کر رہے تھے آپ کو بتائیں کہ ادھر فیدر کے موقع پر پنشاب سیف سٹیز آتھارٹی میں تقریب افسران اور عبلے میں مٹھائی اور تحایف تقسیم کیے گئے شفٹ کمانڈر ایس پی آخا ناصر سمیت افسران نے بھی شرکت کی جبکہ ایمٹی سیف سٹیز محمد کامران خان قسمت تاریخ کہنا ہے کہ ڈیوٹی پر موجود املے کا جذبہ قابل تاریخ ہے مزید توصیلات بتائیں گے متحصر حسین جی متحصر پرس ناصری قابل تاریخ ہے اسے سیف سٹیز کی تجوان کے کہنا ہے کہ سیف سٹیز کی اندہ اور دیگر سٹری داروں کے امرار شہر کو محبوب بنانے میں مسروفی عمل ہے شہر بار میں نصف سیف سٹیز کی کی امرار تو چھتیس دیگرانی کا عمل جا رہی ہے جا سیف سٹیز کی تاریخ میں افسران اور عملے میں نماز عیدی ادای گیا اور ملکہ سلامتی اور پشالی کے لیے بہت شکریہ مدصر پرنسپل جنرل ہسپتار پروفیسر الفرید زفر نے عبدالفطر کا دن مریضوں کے ساتھ گزارا ہے پرنسپل نے ڈیوٹی پر موضوع ڈاکٹرز نرسز اور پیرامیڈیکل سٹاف کو عید کی مبارک بات پیش کی ہے مریضوں کو عید کی خوشیوں میں شامل کرنے کے لیے مٹھائے بھی تقسیم کی گئی ہے پروفیسر الفرید زفر نے مریضوں کی خیریت بھی دریافت کی مسیح آنے کے محمد بلا سے جی بلال جی پرنسپل جنرل ہسپال پروفیسر فرید زفر نے ڈاکٹرز کے اہمراہ عید الفیدر کا دیم مریضوں کے ساتھ گزارا پرنسپل نے ڈیوٹی پر موجود ڈاکٹرز نرسز اور پیرامیڈیکلس کو عید کی مبارک بات پی دی اس وقت پر پرنسپل پروفیسر فرید زفر کہنا تک ہم مریضوں کو اور عید کی خوشیوں میں شامل کرنے کے لیے مٹھائی تقسین کی گئی ہے جبکہ عید کا دن دوکھی انسانیم کی خدمت کا درد دیتا ہے جبکہ بیمار اور تیمارداروں کو خصوصی کھانا بھی ملتا رہے گا اور ایمیجنسی سمیت تمام شکر میں ہیلس پروفیسرنز اپنے پرائیڈ سے انجام دے رہے ہیں جبکہ سپائی پر بھی خصوصی توجہ دی جائے گی تاکہ ایت کے موقع پر کسی لیے بے قسم کی جو سپائی کے حوالے سے جو ہے پسند زیادہ انس کا ثابت نہ کرنا پڑے جبکہ انسان پتیر یہ کہنا تھا کہ اپنے خوشیوں بیماریوں کے علاج اور تیمارداری پر قربان کے دیتے والے قابلے سپائیڈ دوکٹرز ہیں اور ایت کی چھوٹے پر دیرسی سینٹرز بھی فرمشنل ہیں محمد بلال بہت شکریہ آپ کا چیئیمن بورڈ آف دیریکٹرز لیسکو حافظ میاں محمد طمان اور لیسکو چیف شاہد ہیدر کا پی ڈی سی کا دورہ حافظ میاں محمد طمان نے بشلی کی بلا تاتل فراہم کا شائصہ لیا لیسکو چیف شاہد ہیدر اور دیگر افسران نے بھی اس پارے بریفنگ دی مزید تفصیلات بتائیں گے فہد امین جی فہد عجیب بلکل لیسکو انتظامیہ اور بورڈ آف دیریکٹرز لیسکو کی جاریف سے عید کے دنوں میں سارفین کو محمد نوان اور چیف ایکزیکٹیف لیسکو شاہد ہیدر نے جو ہے وہ آج پاور کنٹرول سینٹر جو لیسکو کا ہے وہاں آج دورہ کیا ہے اور سارفین کو بجلی فراہمی کے حوالے سے جو انتظامات یہاں پر کیے گئے ہیں ان کا جائزہ لیا ہے ہمارے ساتھ یہاں پر جو ہے وہ چیئرمن بیوڈی موجود ہیں ان سے جانتے ہیں کیا کہنے ان کا اچھا حضرت بتائیے گا آج عید کا پہلا دن ہے سب سے پہلے تو آپ کو عید مبارک اور دوسرا آج عید کے دن بھی آپ جو ہے وہ اس طرح لیسکو کے دفاتر میں موجود ہیں کیا کہیں گے کیسے انتظامات چل رہے ہیں بجلی کی سپلائی اگلے دو دن بھی کیسی رہے گی جو سارفین ہیں ان کے لیے یہ سب سے پہلے تو میری طرف سے اور پورے بیوڈی کی طرف سے لاہور نیوز کو پوری منیجمنٹ کو ورکر سب کو عید الفطر مبارک آج الحمدللہ وہ جو وعدہ تھا جو بیوڈی نے پہلے پورا کیا تھا جو رمضان مبارک میں کہ زیرو پرسنل لوڈ شیڈنگ ہوگی وہ وعدہ بھی افاہ ہوا ہے پورا اور ابھی جو عید کے پانچ دن ہیں اس کے اندر بھی انشاءاللہ لوڈ شیڈنگ کو زیرو رکھنے کا ایک جو وعدہ تھا میریجمنٹ کا اور بیوڈی کا اس کے اسی حوالے سے آج ہم نے یہاں پر وزٹ کیا ہے اس چیز کو انشور کرنے کے لیے یقینی بنانے کے لیے کہ کوئی انٹرپشن یا کسی قسم کی کوئی اس طرح کی چیز تو نہیں آ رہی تو انشاءاللہ یہ رجحان ہم انشاءاللہ برقرار رکھیں گے اور آئندہ آنے والے دنوں میں جبکہ گرمی کا زور آنے والا ہے اور جبکہ بجلی کی جو ڈیمانڈ ہے وہ بہت زیادہ زور پکڑے گی انڈسٹری بھی چل جائے گی اور گرمی کے ورہ سے ائر کنڈیشننگ بھی چلے گی تو ان دنوں کے اندر بھی انشاءاللہ طرح اس رجحان کو ہم آ جاری رکھیں گے کہ کم سے کم لورڈ شیڈنگ کا دورانیا رکھا جائے اور خاص طور پر جو لیسکو کے آپریشنل مسائل ہیں جو ریپیر مینٹیننس کے مسائل ہیں ٹرانس فارمرز کے مسائل ہیں جو ٹریپنگز ہوتی ہیں انشاءاللہ طرح آپ یہ دیکھیں گے کہ ان گرمی کے دنوں میں نائنٹی پرسٹن سے زیادہ پچھلے سال کے مقاولے میں اس پر انشاءاللہ قابو پایا جائے گا جی بالکل آپ نے چیئرمن بورڈ آف ڈیریکٹرز لیسکو حافظ میاں محمد نمان کی گفت کو سنی ان کا کہنا ہے کہ تمام جو سسٹم ہے وہ بالکل بہترین چال رہا ہے بلا تاتل بجلی کی فراہمی جو ہے وہ جاری ہے اور اگلے جو ہے عید کے دو دن وہ بھی اسی طرح جو ہے وہ بجلی کی بلا تاتل فراہمی جاری رہے گی یہاں پر کنٹرول سینٹر میں بھی جو ہے وہ نگرانی چیف ایکزیکٹر لیسکو خود جو ہے وہ اس سارے معاملے کی کر رہے ہیں اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ آئندہ دنوں میں جب موسم گرمہ شدید ہوگا اور بجلی کی طلب جو ہے وہ اس میں اضافہ ہوگا اس دوران بھی جو ہے وہ لوڈ شیڈنگ کا دورانیاں کم سے کم رکھا جائے گا ویلکم بیک آپ کو بتائیں گے ڈیپیٹی کمیشنر رافیہ ہیدر سفائی انتظامات کی چیکنگ کے لیے رائیوینڈ اور سمنہ بات پہنچ گئی ہیں مٹھائی بھی تقسیم کی سفائی انتظامات تسالی بخش ہونے پر ورکرز کو شاب باش اور ای دی بی دی جی ہاں اس حوالے سے آپ کو بتائیں کہ ڈیپیٹی کمیشنر رافیہ ہیدر سفائی انتظامات کی چیکنگ کے لیے رائیوینڈ اور سمنہ بات میں پہنچ گئی ہیں اسی حوالے سے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں امران اکبر سے اجیم ران بتائے گا اس ویزٹ کے حوالے سے امران سے بھی رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے آپ کو بتائیں کہ ڈیپیٹی کمیشنر رافیہ ہیدر سفائی انتظامات کی چیکنگ کے لیے رائیوینڈ اور سمنہ بات خود پہنچ گئی ہیں الو ایم سی ورکرز واسا ورکرز میں مٹھائی بھی تقسیم کی گئی ہے جبکہ سفائی انتظامات تسالی بخش ہونے پر ورکرز کو شاباش دی گئی ہے جبکہ ایدی بھی ان کو دی ہے اور اید کی خوشیوں میں ان کے ساتھ برابر کی شریک دکھائی دی ہیں مسجد دار الاسلام باغر جناہ میں نماز اید الفطر ادا کی گئی ہے داکٹر عارف رشید نے امامت کروائی ہے جبکہ فرزندان اسلام کی بڑی تعداد نے نماز اید ادا کی ہے اس بارے ریپورٹ کریں گی بلال اکیل شہر کے دیگر مقامات کی طرح باغر جناہ میں اید الفطر کا اجتماع ہوا مسجد دار الاسلام باغر جناہ میں ڈاکٹر عارف رشید نے اید نماز پڑھائی فرزندان اسلام کی بڑی تعداد نے شرکت کی خواتین کی نماز کے لیے الہیدہ انتظام کیا کیا ڈاکٹر عارف رشید نے نماز کی ادایگی کے بعد خطبہ دیا جس میں اسلام کے فضائل اور تسلیمات بیان کی گئیں عید کی نماز کے بعد ملک و قوم کی ترقی اور خوشحالی کے لیے خصوصی دعا بھی کی گئی کامیرمین نمیر رئیس کے ساتھ بلال اکیل اللہ خورنیوز مورٹر ٹاؤن پارک میں نماز درفطر کا روح پرور اجتماع مولانا ابن حوید کی امامت میں نماز سے ایدہ داکھی گئی تو وہیں شہرمن دنیا میڈیا گروپ میاں عامر محمود سبائی وصیر بلال اکسل اور شہریوں کی بڑی تعداد نے بھی شرکت کی ملکی تعمیر و ترقی اور سلامتی کے لیے خصوصی دعا کی گئی آتف فرویس کی ریپورٹ دیکھئے اللہ اکبام مارڈل ٹاؤن پارک میں نماز عید کا خصوصی اجتماع احتمام مارڈل ٹاؤن سوسائیٹی اور اسلامی ٹرس کی جانب سے کیا گیا مولانا عبدالوحید کی امامت میں نماز عید الفطر ادا کی گئی چیرمن دنیا میڈیا گروپ میں آمیر محمود سبائی وزیر بلال افضل کی شرکت صدر مارڈل ٹاؤن سوسائیٹی دعوت باری سابق صدر سیفر رحمان اور شہریوں کی کثیر تعداد شریک ہوئی مولانا عبدالوحید کا کہنا تھا کہ رمضان المبارک میں ہم نے اللہ کے حکامات کی پابندی کی رمضان کے علاوہ بھی ذکر و اذکار جاری رہنا چاہیے بہترین مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ ہے جس طرح رمضان المبارک میں ہم نے قرآن مجید کی تلاوت کا حتمان کیا رمضان کے بعد بھی اب اس عمل کو جاری رکھا جائے کوشش کی جائے کہ روزانہ کی بنیاد پر ایک سفارہ تلاوت ہو اگر اتنا نہیں ہو سکتا تو آدھا کرنے اگر آدھا سفارہ بھی نہیں ہو سکتا تو ایک پاؤں جو پانچ رکی پر مشتمل ہوتا ہے اس کا احتمال کرنے نماز عید کے اجتماع میں ملک و قوم کی ترقی امت مسلمہ کی یک جہتی کے لیے خصوصی دعا کی گئی چیرمند دہرے کے انصاف عمران خان نے زمان پارک میں نماز عید ادا کی ہے پارٹی کارکنان کی بڑی تعداد نے شرکت کی نماز کے بعد ملک و قوم کی سلامتی اور خوشحالی کے لیے خصوصی دعا بھی کی گئی سابق وزیراعظم عمران خان کے ساتھ سینیٹر فیصل جاوید اور دیگر نے بھی نماز عید ادا کی زمان پارک کے باہر بھی تحریک انصاف کے کارکنان نے نماز عید ادا کی جس کے بعد ملک و قوم کی سلامتی اور خوشحالی کے لیے دعا کی گئی امیر جماعت اسلامی سراج اور حق کے ایتے ہیں تمام سیاس جماعتوں کے مشابضہ سے پورے ملک میں الیکشن کی ایک تاریخ متعین ہونی چاہیے اس وقت ملک سیاسی آئینی اور معاشی بہران کا شکار ہے ایک کے بعد سیاس جماعتوں سے رابطیں شروع کریں گے یہ رپورٹ دیکھئے جماعت اسلامی کے مرکز منصورہ میں نماز عید الفطر کا بڑا اجتماع امیر جماعت اسلامی سراج الحق نے نماز عید کی امامت کروائیں شہریوں کی بڑی تعداد نے نماز عید کے اجتماع میں شرکت کی میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے سراج الحق کا کہنا تھا کہ اس وقت ملک میں سیاسی معاشی اور آئینی بہران ہے آئینی ادارے بھی دست و گریبان ہیں چاہتے ہیں پاکستان اس بہران سے نکلے الیکشن سے پہلے یہ الیکشن متنازہ بن گیا ہے تمام سوبوں اور مرکز میں بھی الیکشن ہونے چاہیے یہ ملک صرف دو پارٹیوں کا نہیں کسی کو اسے یرگمال بنانے نہیں دیں گے میں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ الیکشن کسی ایک لیڈر یا ایک پارٹی کے کہنے پر نہیں ہو سکتا ہم بھی اس الیکشن میں حصہ لینا چاہتے ہیں ہم اس کا سٹیک ہولڈر ہے ہم پاکستانی ہے اور یہ ملک صرف دو پارٹیوں کا نہیں ہے یہ تیس کروڑ عوام کا ہے کوئی اس کو یرگمال بنانے بھی چاہتے ہیں ہم نہیں ہونے دیں گے سراج الحق کا مزید کہنا تھا کہ آئین کی ان دفاعات پر حکمران عمل کرتے ہیں جن میں ان کا فائدہ ہو عید کے بعد باقی سیاسی جماعتوں سے بھی رابطہ کریں گے عید کے بعد انشاءاللہ باقی سیاسی جماعتوں سے بھی رابطے کریں گے اور بعض سیاسی جماعتوں نے کومیٹیاں بھی بنائی ہیں ہم نے بھی بنایا اور انشاءاللہ ان رابطوں کے نتیجے میں ہم اس منزل تک پہنچ گئے جس کی اس وقت پاکستان کو ظہورت ہے نماز عید کی ادائیگی کے بعد سراج الحق نے ملک و قوم کی سلامتی کے لیے خصوصی دعا کروائی کیمرامن نمان کے ساتھ فہد امین لاہور نیوز شہر کے دیگر مقامات کی تیرہ دربار علی حجویری پر نماز عید عدا کی گئی تاریخ شالمار باہ کے نگار خانے میں بھی عید الفطر کی نماز عدا کی گئی ناصر باہ میں بھی عید الفطر کی نماز کا روح پرور اجتماع ہوا امت مسلمہ کے سلامتی کے لیے خصوصی دعائیں بھی کی گئیں اب دل قادر ریپورٹ کریں گے اللہ 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 شہر کے مختلے مقامات پر عید الفطر کے استعمال داتا دربار میں عید الفطر کا بڑا اجتماع ہوا مفتی رمضان سیالوی نے نماز عید پڑھائی فرزند اسلام کی بڑی تعداد نے شرکت کی اور ملکی ترقی اور خوشحالی کے لیے خصوصی دعا کی گئی اللہ 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 تاریخی شالی مار باگ کے نگار خانہ میں نماز عید کا خصوصی اجتماع ہوا علامہ سیفولہ خالد کی امامت میں نماز ادا کی گئی مرد و خواتین اور بچوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی ناصر باغ میں بھی عید الفطر کی نماز ادا کی گئی امامت علامہ حسن رزا حمدانی نے کروائی فرزند اسلام کی بڑی تعداد نے شرکت کی عید اجتماعات میں فرزندان اسلام کی جانب سے ملک و قوم کی ترقی امن و سلامتی کے لیے دعائیں کی اور ایک دوسرے کو گلے مل کر عید کی مبارک بات کیمرمین حافظ عظیم کے ساتھ عبدالقادر لاہور نیوز یاد آؤ کہ تو برسوں کبھی بلانا پائیں کہ ناصرین نوازی دلفدر کی ادا کی کے بعد شہریوں نے قبرستانوں کا رکھ کر لیا شہریوں کی بڑی تعداد گڑی شاہوں کے قریب قبرستان پہنچے جہاں اپنے پیاروں کی قبروں پر فاتح خانی اور ساد سواب کے لیے خصوصی دعا بھی کی گئی بلال اکیل کی ریپورٹ دیکھ دیکھ شبرات آیا یا سب لوگ گھرانو آئے او نہیں آئے محمد بخشا کہ جڑے آق غط تھی دفن آئے عید کی خوشیوں میں بچھڑوں کی یاد ستانے لگی نماز عید کی دائیگی کے بعد شہریوں نے قبرستانوں کا رخ کر لیا شہریوں نے اپنے پیاروں کی قبروں پر فاتح خانی کی اور ان کی مغفرت کے لئے دعا کی شہریوں نے قبروں پر پھولوں کی چادریں بچھڑھائیں شہریوں کا کہنا ہے کہ عید کی خوشی ہے لیکن ساتھ ساتھ اپنے پیاروں کے بچھڑنے کا دکھ بھی ہے نماز کے بعد یہاں اپنے عزیز وقارب کی دعا مغفرت کے لئے آئے ہیں اس سال قبرستانوں میں گزشتہ سال سے کم ریٹ پر پھول فروخت ہوئے شہریوں نے پھول اگربت اور باجرہ بھی خریدا اپنے پیاروں کی قبروں کی صفائی بھی کی کامیرمین نمیر رئیس کے ساتھ بلال اکیل لاہور نیوز خبروں اور بھی ہیں شامل کریں گے بریک کے بعد